موسیقی 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 سلوات رلکیope کے باز دینا میں دو دائی گھنٹے دا دائی گھنٹے دا دائی گھنٹے دا دائی گھنٹی مینٹ انwide دائی گھنٹے دا دورگا میں منہ تactor that ہے پورا مجموع ہوا ہے تو دا منٹ تشریف مزید رکھو تو میں یہ گیا پڑھو سلوات راہ کی اچھی آباز دینے قدیم دا سیریف ڈے ہوئی بیسا ہے پڑھو سلوات راہ کی اچھی آباز دینے خمد جیس میں کافی یہ سلوات پر ناظر میبادت درود ملکے براند آباز دینے چھے مطاقی دار ولایت دا فرمیدہ ہے جڑا بندہ ساڑی ذات تھے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے دریس کے کمی نہیں ہوں دی سلوات کپڑو تے سونی کر کے اوچھی کے آواز دیں عوض باللہ احمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین و صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ تقبین طاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین دعا ہے پروردگار عالم بانیوں نے مجلس کی تمام حجات قبولہ فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک جواد بلند ہیں بادشاہ حسین کی آتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے کوشش کرنا کہ اس دعا پہ آمین کہہ سکو میرے مالک دنیا میں جس جس مقام پہ ذکر مظلوم کربلا ہو رہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے ہر بندہ کوشش کرے وہ کم مز کم اس دعا پہ آمین ضرور کہے میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہ ہوئی نہیں شگدہ اس دور کی دعا مگواروں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کہ اس حواب میں شریک ہو جانا تو آدھی امین ہی اکھیندی یہ بندہ کوئی آسو نہ ہو جو امین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ امین نہ کہے میرے مالک ہم وارش کے ہوتے ہوئے بے وارش آئے میرے مالک ہم گنگاروں کو پردے والے وارش کی اجارت نصیب پردے درود پردے مل کے بلند آواز کے ساتھ درود دکھا پڑھو تے سونا کر کے بلند آواز دیں نمل پردے میں اینج دے تھکی بٹھے سلواتی نو پر پڑھ سکتے اس ہی کے بازیں مہ شاہ اللہ مہ شاہ اللہ مہ شاہ اللہ نارے تکبیر اللہ نارے رسالہ سلام اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا صدہ سکھی رہو صدہ آباد رہو صدہ سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ درو میرے بڑے موتروں انکل جی کوکم اور جناب کی چہروں کی جارت نصیب ہو گئی ایک لمبہ ایک طویل سفر کیا جناب کی چہروں کی جارتوں کے لئے اور لمبے سفر کے بعد امام حسین پاک سرکارنہ شرف بچ بکشا اور آپ کے چہروں کی جارت پرشیب ہو گئی عزت بری مجلس میرے سے پہلے جاری تھے میرے بعد جاری رہے گی ہزار گناہ بہتر پڑھنے والے میرے بعد مجھ سے پہلے پڑھ گئے میرے بعد مجھ سے پہلے پڑھتے رہیں گے محول خوبصورت جو خوبصورتہ ہوتا رہے گا میرے سے بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے تھے بس بیچ میں دل چاہتا ہے بانی کی ایسیہ سے آزر ہوں تھوڑا سا وقت آپ کر لیا جائے اجازت لے کے اپنی نوکری شروع کی ہے چار مصرے بڑی کپ کا محول دیکھتا ہوں جو آپ نے اجازت دی پھر وہی آپ کو نوکری سنانی ہے آپ کا محول دیکھنے کے لئے پہلا مصر آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر جو آپ کہیں گے وہی آپ کو نوکری سنا دی جائے گی بس محول دیکھنے کے لئے پہلا مصر آپ کو سنا رہا ہوں اگر تُو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں انتخاب سے پہلی بات میں نے شروع کر دی گئے اگر تُو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں ایٹا سونا مجمہ ایڈی سونی دادتے دعائے میں ممبر تک ہلو کیا تھا پہلا ساری زندگی ایک ہلی یاد رکھی آئے ہر بات ہر بندے کے لئے نہیں ہوتی اور ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا یہ جتنے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں ضروری نہیں کہ جو لفظ میرے موں سے نکل جائے اس لفظ میں ہر ہر بندہ مجھے داد دے اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بندہ ہی اگلی بات کا خریدار ہو جائے تو اس کی جوتی کو میرا سلام ہو جائے گا میرے آنے کے مقصد پورا ہو جائے گا انکل بڑا سخت آپ کا حکم تھا اور آپ کے حکم کی مطابق میں حاضر تو ہو گیا اور حوصلہ بھی ودایہ نے میرے بزرگ تشریف گن نائن پہلا مصرہ میں پڑھے آ تو خوصورت داد ہی ہو گئی یہ دعائی ہو گئی یہ بندی آئی میں لے لئی دوجہ مصرہ تھے یہ ممبر کے غلاف میں آتھ ہے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسمتے کی کہہ رہوں دوسرا مصرہ میں پڑھتا ہوں پھر دو ہی باتیں ہیں میرا حق بن جائے تو میرا حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو پھر بولنے ہی نہیں سیر چاہی دوجہی ستر دفتن کریں انتیان لیڈنگا پورے مجمدہ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے جو نواوے سمجھ میں حول بنا دے ہوئے منپتہ چلے مجلس زینت من کے بیٹھا ہے اگر تُو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لی یہ جنت کہیں بنی ہی نہیں تمہیں صدقے اللہ انہیں تمہوں کسی کمینے کا مداز نہ کرے اچھا کہ بولو رل کے ہائے دری اگر تُو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں اگر تُو ابن بڑی مہربانی اگر تُو ابن محمد کا ماتمی ہی چادر لاکھ پویاں کرمالے میں ہی تب اٹھا اگر تُو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لی یہ جتے جتے بیٹھ جو میری نیت ہے ہر بندہ میں آنا رلب ہوئے تو محول بڑا سوڑا ہوئے اگر تُو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھرتے رہے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں تو پھرتے رہے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں ممبر پہ کھڑوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کلمہ پڑھ کے ممبر رسول پہ کھڑوں ذکر محمد رعالی محمد کروں انکل جی مصرہ مجھے لمحہ نہیں بھولتا چوتھا مصرہ کراچی ملیر جعفر تیار امام برگاہ تھی تیس سے پیتیس دار کا مجمع میں نے سامنے بیٹھا تھا میں انا علما دیوجکار گھلوتا میں لمحہ نہیں بھولتا ملیر جعفر تیار کراچی علیہ توڑے پوتر رقیمت کی دیتی ہے پتہ نہیں شہلار میں نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے جنہوں آپ نے سمجھ میں نے اتنا دعوان کرے کہ میں نے پتہ لگے تو مجلے سے جینت بڑھ کے بیٹھ جائیں اگر مروک مروک اگر تو بھی بنے محمد کا ماتمی ہی نہیں جگنا تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بنا ہے خاک شفاہی سے جسم آدم کا حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں اوہ میں صدقے اللہ ہی ناں تھو کو کسی کمینے کا موت آج نہ کرے جدے اندر علیدوں میں حد اچھے کر کے بولو ہائے لری جی میں صدقے اور سارے زند کی ماتم دے بچے یں اے بداییییتایں اے بہتلییے تے باڑا ہی نہیں اکاوہ جتے میں quieter تے زند کی دے پاگ پاڑا ہی نہیں اور ساریاں مسئلہ باڑا کرنا ہے ساریاں مسئلہ میں ایک اور باڑا سلux اللہ تعالک Kris کے بیٹھے تو ماتا خاہی سای东 میں چار میں سرے میں پڑھ لیں دعا دی ہوگی یہ دعا ہی ہوگی یہ بڑھنے دیا ہی میں لے لئے لئے تو باری باری منی یہ ہوگا موندہ پہا کہ مجلس تو پڑھنے یہ پوری تو میری قرآن دلائے پوری پڑھنے مجلس پوری میں انٹافیوں دے دے مولوستیں رکھنے مجلس میری نیتی ہے میں تھوڑے وقت مکمل نوکری پڑھ کے تو سلام کرا ہمیشہ انہیں نالتہ دبے پورے آواز رازی روی آئے مولو تو نمیشہ مجلس پہستے رکھن گلے میں تو رہاں جے لامتو نرازی نووے پہ بڑی سونی دادی دندے پہ دعای دندے پہ مگر سچین دکھا چریز بیٹھے ہیں امام حسیندہ جے درباری مولو حاضر مولو ناظر جے گل میری مننے نلیوے میں نرازی نووے پہ میں تو رہاں جے لامتو تے جے لامتو سلار وین آیا ہوں یہ ہونا ہے نراز نوے پہ حسیندہ ذاکر سمجھا یاد باتی بیٹھا بھائی جان اگر میں جے لامتو اتھے آگیا تھے دو دو قدمے میں تو سمیہ کہا ہوں مجھے سونے یہ ہو سکیا تھا دو دو قدم جڑ پر سمی بیٹھے ہو یہ ہو سکی تھا امام حسیندہ انہوں بس نے رکھ سنی یار انہوں نے میں کوئی طریقہ جو کوئی نہیں تو انہوں نے اجر مولو پاک دے میں دو دو قدمے میں کہا ہوں ایک کو بند کر دے گئے اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لیے ہاتھ تک کھول کے بعد تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں اور اب انکر میرے بزرگ بھائی جان آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں بنا ہے خاک شفاہی سے جسم آدم کا حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں اب میں کیا پڑھوں حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں کون بندہ کیا پڑے کہ حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں کون بندہ کیا پڑے کہ حسین کس کردار کا نام ہے حسین کی کیا فضیلت ہے حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں داد ہو گئی ہے دعا ہو گئی ہے صرف انصاف توڑک المنگدہ پہ ہاں اکشتہ سلام کروا مگر میرے بندے ہاتھوں کے لاجر رکھنا میرے جملہ ضائع نہ کرنا حسین کسے کہتے ہیں آہ میں تو یہ بتاؤں پہلا نمائندہ اس بے نیاز خالق نے اپنا زمین پہ بھیجا تھا اپنی پہچان کروانے کے لیے جس کا نام آدم تھا وہ آدم زمین پہ آتا گیا تھا آدم نے آتے ساتھ علان کر دیا تھا دنیا والو میرا اعلان ہے میرا نام ہے آدم دنیا والو میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے آدم صفی علمانو آدم کے بعد نو دنیا میں آگیا نو نیازہ ساتھ علان کر دیا دنیا والو میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے نو نجی علمانو اوپر سے موسیٰ آگیا موسیٰ نے بھائی جن آتے ساتھ انکل جی اعلان کر دیا دنیا والوں میرے اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے موسیٰ قلیم علمانو اوپر سے عبرہیم آگیا عبرہیم نے آتے ساتھ انکل جی اعلان کر دیا دنیا والوں میرے اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے عبرہیم خلیل علمانو اوپر سے اسماعیل آگیا اسماعیل نے آتے ساتھ انکل جی اعلان کر دیا دنیا والوں میرے اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے محمد رسول اللہ مانو میں تھگیا ڈاڈا بیٹھا تو سی بولو تو آڈی مرضی نہ بولو تو آڈی مرضی میں زور نہیں لاؤنا میری گال نہیں زور نظر آوے تو میرے بندے ہاتھوں کی لاجر رکھنا میرے جملہ زائر نہ کرنا میں تو پورے مجمد اندھیان لے لگا پتہ نہیں اس عزت دار حلالی ہے مجمد کون سمجھے کون نہ سمجھے جنہوں آوے سوا جنہوں واسطہ بعض جنہیں کھولے ہاتھوں دا اتنی قیمتے ہوئے جتنی میری مطلوبے یار کبھی تُو نے بیٹھ کے سوچا ہے حسین کے سے کہتے ہیں پورا انچولی کھلو گئے انشاء اللہ دن میں گال سمجھا سکا کبھی تُو نے سوچا ہے حسین کے اس بادشاہ کو کہتے ہیں یار آدم سے لے کے محمد تک ہر ہر کسی نے اپنے آپ کو منوائے آدم نے کہا مجھے صفی علمانو محمد نے کہا مجھے رسول اللہ مانو آدم سے لے کے محمد تک ہر ہر کسی نے اپنے آپ کو منوایا ہے مگر اللہ کی اس پوری کائنات میں بھائی جن واحد بادشاہ ہے جس کا نام ہے حسین جس نے دست محرم ایک شاڑی جری کربلا کے بیدان میں سجدے میں سرک کے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے مجھے مانو نہ مانو تم اسے مانو تیرے مقدر دی کر لے ہاتھ ہے تو اچھے ہو جڑے بچے بچو ہر کسی نے اپنے آپ کو منوایا ہے باہم اعداد نظامی گھر بان کے سوچی میں کہے پڑھا ہر ہر کسی نے اپنے آپ کو منوایا ہے جی بڑی مرمانی ہر ہر کسی نے اپنے آپ کو منوایا ہے نراض نوے پیسے تھوڑے کل صرف داد لمڈی ہوندی میں شاہے اور پڑھ دیوانا سلام پڑھ دیوانا سارے اٹھ کے بول پو مجمچ چاہ سے لگے پہ بڑی بڑی تجھ سوریہ ترزہ سنیہ میں اتھے بولنے سے مجبور نہ پہ کرتا کم از کم گھر بان کے سوچی میں آنکھیں کے وے تو سنیہ کے وے آدم سے لیکے محمد تک ہر ہر کسی نے اپنے آپ کو منوایا ہے مگر واحد حسین تھا جس نے کہا دنیا والو میرا اعلان ہے مجھے مانو نہ مانو تم اسے مانو میرے بودرگوں ہزار تسیدیتا وے انکل جی ہزار تسیدیتا وے اگلی گھر میں کرتا تسیمین نہیں بیکھنا مجمعنے پاسے بیکھنا یہ سارے مجمعنے گا سون کے سمجھ کے کوئی ایک چھوڑی چھوڑ کر گیا ایک جوانی چھوڑ کر گیا میں تو سن دوں ہونہ ہزار دار بنا دیسا یہ سارے بول پہتا ہزار دار ہو میں سن پتا نہیں کہونا سمجھے کہونا سمجھے کہ آدم سے لیکے محمد تک کیمرو میں سب ترکڑی دیوے سر جوائے اس جوان دیو ایک واری ویڈیو بڑے کیمرو پھر کے جڑے نہیں بول دا مدی دلیری میں کھنجرہ سون کے سمجھ کے آب ایسی سون کے سمجھ کے بات چھوڑ کر گیا سہلے کہ محمد تک ہر ہر کسی نے خود کو منوایا ہے مگر واحد حسین تا جسرے کا دنیا والو میرا اعلان ہے مجھے مانو نہ مانو تم اس اللہ کو مانو بندے اس کے پاس چلے گئے بندوں نے جا کے کہا میرے اللہ ہمیں بتا تجھے کیسے مانے اس کی آواز ہی مجھے ماننا ہے تو میری شرط ہے پہلے اسے مانو اوہ میں صدیقے اللہ انہاتھوں کسی کم ہی نے کبت آج نہ کرے چنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے رن کے بعدوں ہائے دری سانجی اہزار کردو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حدود کے اندر درود کے اندر علی کے نام کا نالا کو ہی لگتا ہے حلال خون ہے جس کے وجود کے حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر میں علمہ دے وشکار کھلو تھا توڑی محبت ہے جی گال کھل دی ہو سی میں نہ تیہ کر کے آئے کہ گال پڑ ساں میرے برائیڈی سونی داد دعا دیتی یہ ٹرائیمر ہے بورن دی کرمانے ہو جی توان میری گال پسند ہوئے حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر بلکہ میں تو کبھی کوئی معافی مانگے یہ بات کہتا ہوں میرے دشمن تجھے مجھ سے گلا ہر چند ہوتا ہے علی نکتہ ہے اور نکتے میں نکتہ بند ہوتا ہے علی کے پیار میں تو بس نوید اپنا عقیدہ ہے علی سے پیار کرتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے جو غیرت علی سے پیار کرتا ہے جو غیرت ہاں یوں میں صدقے جی میں صدقے بنیا ڈھونڈو حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں واحد اللہ کی اس پوری کائنات میں حسین تھا جس نے کہا دنیا والو مجھے بے شک نہ مانو تم اس اللہ کو مانو ہاں یوں میں صدقے بنیا یار قرآن دنانے اس گلت بھی سوچو بہے کے اور وہ بھی پھر اللہ عادل ذات ہے حسین جیسے بادشاہ کا اللہ ہے اس نے بھی کہتا ہے کہ دنیا والو مجھے ماننا ہے تو میری شرط ہے پہلے ہسے مانو آپ اللہ اور حسین کا کنیکشن تو دیکھیں یہ کہتا ہے حسین مانو وہ کہتا ہے ہسے مانو کیا کنیکشن ہے کیا وہ بھی اللہ ہے پھر یہ حسین ہے اس نے کہا حسین مانو وہ کہتا ہے ہسے مانو کون بندہ داد ہو گئی دعا ہو گئی میرا دامن بھر گیا صرف گھر بند کے سوچے میں کیا 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 تجنے گئے دس مہرم ایک سٹیجری کربلا کہ میدان میں ہر ہر مخلوق مان گئی کہ حسین حسین ہے ہر ہر مخلوق نے ماننا ہے کہ حسین حسین ہے ماں سوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت تھی جب پچھے پیٹھے تو اٹھے کل دعا چاہیتی تھے میں گیا تو ان سے نام پہ کرنا ہر ہر کسی نے حسین کو ماننا ہے ماں سوائے اس کے انکل جی میں کہہ رہا ہوں جسے نہ ماننے کی عادت تھی جو شیطان تھا نا شیطان وہ آدم کا انکاری تھا ہر ہر کسی نے حسین کو مان لیا شیطان نے نہیں مانا انکل جی شیطان نے حسین کو نہیں مانا دس محرم کا دن تھا شیطان کھڑا ہو گیا شیطان نے کہا میرے اللہ نہیں مانتا میں حسین کو حسین ایک صورت میں حسین کو حسین یار ایڈے پڑے انکل جی مجھ میں جائے کوئی ہکی خریدار میں اللہ بنجھے میں ڈوٹ تھا پہا انہیں پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے شیطان نے کہا میرے اللہ میں حسین کو حسین نہیں مانتا ایک صورت میں حسین کو حسین مانوں گا پورے عالم کی گرمی اس ایک کے وجود پہ ڈال اور پھر بھی یہ تے رہی رہے آئیو میں صدقے بنجا میرے اللہ یہ پھر بھی تے رہی ہے آئیو میں صدقے بنجا آرام سے میں نے کہہ دیا آرام سے تم نے بھی سن کے نظر انداز کر دیا باب ریاض انشاء جی مو چلے باب ریاض انشاء جی مو چلے فرمین دیا دو کہ شمدہ بندہ کتی مجلس جنہی بولتا ایک تو انہی بولتا جسے لنکر رکھیتا ہوئے دو اور نہیں بولتا جسے چوکھا کیتا ہوئے میں نہیں بتا تسی کی تھی بیٹھو اشاءال اگلی کار میں تو انہی سمجھا سکا ہاں تسے ران کے بولو ہائے دری ہر ہر کسی نے ماننا کہ حسین حسین ہے ماں سوائے اس کے دس ربیل اول مولا انشاءاللہ بسرت زندگی کرم فرمائی مولا کرم فرمائی ہر ہر کسی نے ماننا کہ حسین حسین ہے ماں سوائے اس کے جسے نام ماننے کی عادت تھی اب آپ اس بات پر غور کریں داد نہیں چاہیے غور چاہیے جو آدم تھا آدم کا انکاری تھا شیطان شیطان آگیا حسین تک شیطان نے کہا میرے اللہ میں حسین کو حسین نہیں مانتا پورے عالم کی گرمی اسے کوئی وجود پر ڈال اور پھر بھی یہ تیرہ ہی رہے زہرہ کلال نے سر اٹھایا حسین نے مسکرا کے فرمائے میرے اللہ یہ کہتا ہے تو مجھ پر گرمی ڈال پورے عالم کی گرمی ایک حسین کے وجود پر آئی جب پورے عالم کی گرمی حسین کے وجود پر آئی زہرہ کلال نے عورت ونائی سے سجدے میں سر رکھا حسین نے انچی آواز سے کہا سبحانہ ربی العلاو بحمدہی سبحانہ ربی العلاو بحمدہی سبحانہ ربی پورے عالم کی گرمی حسین کے وجود پر آگئی مگر حسین نے عورت ونائی سے سجدے میں سر رکھا حسین نے انچی آواز سے کہا سبحانہ ربی نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا میں سوئے دیکھنا میں جملہ ایک سمیں نڑکے بڑھ سی تیرہ نڑکے بڑھ سی اے میں جھولی چاہی کھڑا حسین کا ذاکر سمجھنا یہ میں جھولی پھیلا کے مہمان سمجھنا یہ میں جھولی پھیلا کے کی عقیدے سے عقیدہ مل دائے کم از کم اتنی قیمت دینا کہ جتنی میری سفر کی مطلوب ہے جب حسین نے انچی آواز سے کہا سبحانہ ربی اللہ علیہ وابی حمدہ ہی اب اس وقت انکل جی شیطان تڑپنا شروع ہو گیا شیطان نے اپنے کانپ دوئی آت آسمان کی طرف باندے انکل کی زر جب ہے حسین نے انچی آواز سے تسبیح کی شیطان تڑپ رہا تھا اس نے کانپ دوئی آت باندھ کے کہا میرے اللہ تیری شنائیوں کو غور سے تو آج دیکھا ہے کہاں معلوم تھا کہ نورِ عالم ایسے ہوتے ہیں اور میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں مجھے گر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے ہوتے ہیں اوہ میں صدقے بن گا جی 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 جوانیہ علی اکبر تھی جوکیہ در صدقہ جوانیہ مانو جی اندر علی تو میں ہاتھ اچھے ہائے گری اوہ میں صدقے بن گا جی میں صدقے بن گا اس نے کہا میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں مجھے گر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے ہوتے ہیں میرے اللہ یہ میں نے نہیں دیکھا تھا مجھے گر یہ پتا ہوتا کہ آدم دھونڈو تلاش کرو حسین کس بادشاہ کا نام ہے حسین کس کردار کو کہتے ہیں حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں میں ممبر تے کھلو کیا تھا کوئی ایک منتہ پیغام دال لے مجھے میں ایسے ترازنیاں حسین کس شخصیت کا نام ہے کربلا کس یونیورسٹی کو کہتے ہیں نراض نہ ہونا میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی بندہ پہ گران گزر جائے میں کرنے کے بعد جیسے غلط لگے گی میں اسے معافی ضرور مانگ لوں گا مگر میں کرنا واجب سمجھتا ہوں امام حسین باد سرکار کا غم ہر غیرت مند کے دل میں ہے مگر یہ بات یاد رکھنا کربلا کے واقعات صرف رونے رولانے کے لیے نہیں ہوتے اس لئے میں ڈر رہا تھا جنہیں سخت لگ گئی ہو میں ان سے معافی مانگتا ہوں مگر یہ بات میں کرنے واجب سمجھتا ہوں امام حسین کا غم ہر غیرت مند کے دل میں ہے شیعہ سنی مسلمان نہیں جو غیرت مند ہے اس کے دل میں حسین کا غم ہے ہاں آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ ایک لفظ حسین میں کیا ہمیں عشق ہے کیا کشش ہے کہ ہم گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آکے بیٹھیں حسین کس بادشاہ کہتے ہیں کربلا کے واقعات صرف رونے رولانے کے لیے نہیں ہوتے بے شکر نہ بولنا گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کیا ہے تم نے سنا کیا ہے دس محرم کے دن انکل جی امام حسین پاک سرکار کے پاس ہر ہر عذر موجود تھا نماز نہ پڑھنے کا امام حسین چاہتے تو شہداد علی اکبر کی لاشت پہ بھی دنیا سے پردہ کر سکتے تھے اگر تیرہ میرا مرشد حسین اپنا سجدے میں سر دے رہے تو نماز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے اگر حسین سجدے میں سر دے رہے تو بھائی جن نماز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے میں ابھی تک میرے گواہ رہیے گا میں جتنی باتیں کر چکا ہوں نا سب سے کم داد مجھے اس جملے پہ ملی ہے کیوں؟ مسئلہ یہ کہ کوالٹی کا اور کونٹیٹی کا فرق ختم ہے مکمل طور پر نہ کلچر ہی تبدیل ہو گیا اگر ہمارا تھوڑا سا کلچر ہوتا نہ ان باتوں کو سننے والا تو کاش شاید اس جملے پہ مجمع کھڑا ہو جاتا ہے مگر آپ یہ باتیں نہیں سنتے ہم یہاں پہ بیٹھیں ہیں یہاں پہ دو گھر ہیں نراز نہ ہونا بس ہوگی میرے نوکلی میں ہی سپس چھوڑ کے جاروں مفضائی میں نہیں پڑھوں گا ہم یہاں بیٹھیں ہیں ہم دو گھر ہیں ایک گھر ہے سننے والا ایک گھر ہے پڑھنے والا اور دونوں گھر ہے اپنی اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں پہلے آپ سننے والے گھر نے مشکل سننا چھوڑا ہے پھر ہم غریبوں نے مشکل پڑھنا چھوڑ دی گئے اگر آپ ہلکی سی میند کریں نا میند کہ بھلا وہ بھی کوئی دن ہوا کرتے تھے پینڈ دے پینڈ شیئے ہو گئے ہیں دے ہاں حقیقت سنوی توارڈ جے بزرگ دس اندل وہ بھی کوئی زاکر ہوا کرتے تھے جو مسلح پہ بیٹھتے تھے اور اس کا امام سے رابطہ ہوتا تھا وہ بھی کوئی عزدار ہوتے تھے ضروری کہ امام بھرگا گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کسی عزدار کی آنکھوں میں یا کان میں لفظ کربلہ آ جاتا تھا تو گھر کے جس کونے میں ہوتا تھا ساری شاہیات بیٹھ کے روتا رہتا تھا زاکر مسلح پہ بیٹھ کے امام تک رسائی رکھتا تھا ورنہ امام حسین کے زاکر کو اپنا بخت لینے کے لئے امام حسین کی دعا کی ضرورت ہے یا بندوں کی ضرورت ہے دعائے اوہ زاکری شاہ اللہ واپس آوے ہیں اوہ عزدار شاہ اللہ واپس آوے ہیں شاہ اللہ اوہ کلزر واپس آوے ہیں نراض نہ ہو نا یہ عزدار عزدار میں 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 مگر نراض نہ ہو نراض نہ ہو جو ڈاکر نہ دیکھے بیٹھ سے ہوں انہوں نے شمار زاکریس نہیں انہوں نے عزدار شمار ہوں میں ماں فی مگنا تو آڑے کھولو میں ایک مخصوص پوائنٹ دیکھال نہیں کی تھی اللہ ہمیشہ ہر بندن وسط ہیں رکھن ہلکا ہلکا سا آپ دیکھیں جو گریجویٹ لوگ آتے ہیں نا مجلس میں جو شیعہ نہیں ہیں جو بندے شائن سے دنیا سے تعلق لکھتے ہیں میڈیا سے تعلق لکھتے ہیں افیسرز لوگ ہیں جو جو آزاد خیال لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ کیسی قوم ہے جو مجلس کر رہی ہے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آتی ہے اس میں دیکھیں کیا ہے وہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں کم از کم کوئی ایک آ جائے اسے ایسی بات مل رہے جیسے وہ متاثر ہو جائے یہ جو تم جوان بھائیوں نا تم جوان بھائی نراض نہ ہو نا یہ تم جوان بھائیوں کی ذمہ داری ہے جب کالیج میں سکول میں یونیورسیوں میں جاؤ تو اپنے دوستوں کو بلاؤ انہیں بتاؤ حسینیت کسے کہتے ہیں انہیں بتاؤ شیعہ آزاداری کسے کہتے ہیں جب اپنے دوستوں کو غیر مذہب کے بندے یہاں پہ آ جائیں پھر میلی زاکرین حسین سے اپیل ہے کہ کم از کم ایسی عدب والی چیز پڑھی جائے وہ آتا ہے غیر مذہب بندہ حسین کو سمجھنے کے لئے آتا ہے تو پہلی اس کی کان میں آواز آتی ہے مرحب نولمیہ پاس آڈی فرمیشتے وہ غریب کہاں جائے جب ایک بندہ حسین سننے کے لئے بیشا غیر مذہب کا یہاں پہ آتا ہے پھر زاکرین حسین کا مزکم ایسی چیز پڑھی کریں جسے وہ متاثر ہو جائے پھر آپ مجمع سے میری اپیل ہے کہ آپ مشکل باتوں پہ زاکرین کی حوصلہ وضائی کی کریں پھر جب ایسا کلچر ایک خوبصورت سا عزائی اور روحانیت بن جائے گی نا پھر جو باہر سے آئے گا نا وہ ایک بر سنے گا دو بر سنے گا حسین کیا ہے حسین حقیقت ہے حسین حق ہے ایک بر سنے گا دو بر سنے گا تیسری بار حسین دل میں اتر جائے گا مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر لمحات میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر اے حسین کیا ہے اسے سوچو مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر لمحات میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر ہایو میں صدقے سمٹے تو اکائی اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر پھیلے تو بہتر میں بکھر جاتا ہے شبیر ہایو میں صدقے پھیلے تو بہتر میں ہایو میں صدقے بنیان پھیلے تو بہتر میں بکھر جاتا ہے شبیر کون بندہ کیا پڑے حسین کسے کہتے ہیں یہ چے لمتوں والے سارے پر گزرا ہے یہ بی بی سی کی سفر گزری ہے بی بی سی نیوز والے بتاتے ہیں چھین کروڑ بندہ تھا حسین کی نگری میں اور سائنس پریشان ہی اس وجہ سے ہے کہ بین و لرمین بیس لاکھ بندے کی جگہ ہے چھین کروڑ آیا کہاں سے اور گیا کہاں سے جبکہ انہیں یہ نہیں پتا ہائیو محسوس کے وجہ کہ نور کو سامانے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھول کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے خوشبو کو نہیں ہوتی ہے جسم کو ضرورت ہوتی ہے روح کو نہیں ہوتی نور کو سامانے کے لیے کبھی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو نے غور نہیں کیا یہ چھوٹے سے دل میں علی نہیں آگیا بولیا کرو خدا دنانے نگلنا تے بولیا کرو تسی نگلنا تے نہیں بولنا جڑے اسی کملے اگلیان سالیس ممبر تھے اندھر پہ یہاں اسی کلنا کرو تو رہے پس آئیں میں آئی تو نگلے پہتا تھا ذاکر دی کمزوری ہے داد جڑی داد ہے وہ ذاکر دی کمزوری ہے جس گلتے تو سیدھے سو ذاکر ہوا کل کرے سی خدا دنانے ساڑی کمزوری ہے سندات دیتی کرو انہیں گلنا دے کہ اسی بھی یہ گلنا کیتی ہیں کریے اسی جڑی اگلی نسل اندھر پہ آ کر تو ساڑی کلے گلنا نہیں سننی گا ہم نے تو وہی چیز پڑھنی ہے نا جس پہ آپ نے داد دینی ہے اب آپ داد ہی نہیں دیں گے تو پھر ہم کیسے یہ باتیں پڑھیں گے کم ذاکر کا حوصلہ بناوینے باتوں پہ ڈھونڈو حسین انکل جی جو چھے کروڑا بندہ تھا وہ تھا تو حسین کا مہمان اور سائنس اس بات کو کہت گئے کہ ایک بندے کو صحت مند رہنے کے لیے ایک دن میں چھے روٹیں کھانی جائیں گے دو صبح کھانی جائیں گے دو دوپیار کھانی جائیں گے دو شام کھانی جائیں گے میں آزائی پریوار میں نے بیچے بیٹھے ہوا اے میں جھولی چاہی کھڑا جتنے بیٹھے ہو میں ممبر تیادہ پہ کبر کی رات تک میرا وجود اس بندے کا مقروض ہو جائے گا جو گھر سے چل کے مجلس میں آ گیا سن کے سمجھ کے چیرے پہ مسکرہ ہٹی لے آئے میں اسی پر آزائی چھے کروڑ بندہ حسین کا مہمان ہے سائنس کہتی ہے کہ بندے کو صحت مند رہنے کے لیے ایک دن میں چھے روٹیں کھانی چاہیے دو صبح کھانی چاہیے دو دوپیار کھانی چاہیے دو شام کھانی چاہیے یہ ہو گئی چھے اب میں ذرا غریب بندوں میں کیا کروں بتانا چاہوں ہوسین کیسے کہتے ہیں میں غریب بندوں میں چھے افورٹ نہیں کر سکتا میرا خرصہ کتنا نہیں ہے میں تین پہ آ جاتا ہوں میں ایک دن میں تین لوٹیاں کھاتا ہوں سیعتماد رہنے کے لئے جو لوگ گزارے ہی کرتا ہوں ایک صبح کھاتا ہوں ایک دوپیر کھاتا ہوں ایک شام کھاتا ہوں میں کھاتا ہوں ایک دن میں تین لوٹیاں سائنس کہتے ہیں چھے کھاؤ میں کھاتا ہوں تین گزارہ کرنے کے لئے اب میں ایک دن میں تین لوٹیاں کھاتا ہوں حسین کا مہمان تھا چھے کروڑ بندہ بیسی کی سفر کو اب چھے کروڑ بندہ حسین کا مہمان تھا ہر بندہ میں اور کسی چیز بنی جاتا ہر بندہ اگر ایک دن میں تین لوٹیاں بھی کھائے تو ایک دن کی چھے کروڑ بندے کی اٹھارہ کروڑ تو روٹی بنتی ہے ایک بندے کی اٹھارہ کروڑ تفسیل انگر کے تھوندہ میں تنہیں بھی دشنا لگا ایک بندے کی اگر تین روٹیاں بھی بنے تو اٹھارہ کروڑ ایک دن کی روٹی بنتی ہے انہیں گل نہ کروا تھا شاید میں گل نہ کرا بنج میں چاہوں نے کوئی بندہ چھپ کر گیا ہوت وارڈی میری لڑائی پیسی اب سائنس کی بسات سے باہر کی بات ہے سائنس پریشان ہے انسانی بسات سے باہر کی بات ہے اٹھارہ کروڑ روٹی ایک دن میں پکانے کے لیے آٹا کتنے چاہیے ان دن کتنے چاہیے گوندنے والے کتنے چاہیے پکانے والے کتنے چاہیے آگ کتنے چاہیے یار تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے پیڑے بنانے والے کتنے چاہیے پکانے والے کتنے چاہیے یار کیسے کیسے یہ ہو صرف روٹی اٹھارہ کروڑ کون بنائے بندہ کوئی چھپ کر گیا جگڑا پیوسی تھے دوڑا میرا مجمہ نے پاس ہوئے کہ جب آن تھا جڑا چوپے میں اسی دنہی دیوے کھاؤں تھی شاگیر تھی اختیار کرا اب ایک دن میں اٹھارہ کروڑ صرف روٹی کون بنائے انسانی بسات سے باہر کی بات ہے سائنس پریشان ہے جو میں نے نتیزہ نکالا ہے مجھے لگتا کچھ ایسے ہے انسانی بسات سے باہر کھاؤں ہی باہرک ہے انسانی ذہن سے اوپر کی بات ہے مجھے لگتا کچھ ایسے ہے کافی عرصہ پہلے یہاں نیچے سے اوپر ایک روٹی گئی تھی وہ اوپر والے کرزہ اتار رہی ہے تو سمجھ ہون دی بھی ہو بھی میں کیا گزارش پہ کرتا تو سمجھ ہون دی بھی یہ میں بیٹھے ہو ٹھو روپے ہو کوئی فیصلہ تکر ہو کوئی تو فیصلہ تکر ہو اوہ میں صدقے ہو اوہ میں صدقے ہو راضی رویہ بس راضی رویہ راضی رویہ انگل جی راضی رویہ لگتا کچھ ایسے ہے کافیر سے پہلے یہاں نیچے سے اوپر ایک روٹی گئی تھی وہ اوپر والے کرزہ اتار رہے ہیں حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں تم نے کیا سمجھ رکھ ہے تم مجلس میں آتے ہو روتے ہو فضائل سنتے ہو اور واپس چل جاتے ہو بس نا تم جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو اگر تم اس بات کا اندازہ ہو تو تم کس بادشاہ کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہو جتنے تم سب بیٹھے ہو تم حسین کا ذکر آج کر رہے ہو اور میں علمین کی درمیان میں کھڑے ہو کے کہنے کو تیار ہوں آج سے چودہ سو سال پہلے حسین نے تمہیں اپنے ذہن میں رکھا تھا ہاں 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 آپ بجن جتنے بیٹھے ہیں حسین نے آپ سب کو اپنے ذہن میں رکھا تھا اور یہ جتنے حلالی میرے درمیرے بیٹھے ہیں حسین نے ان سب کو اپنے ذہن میں رکھا تھا دس مورے میں ایک شیڈیجری کرب اللہ کا میدان تھا حسین کوفیوں شامیوں کے سامنے آگئے کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے میرا نام ہے حسین یہ تیہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے حسین نے کہا مجھے پہچانو یہ تیہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے شاید تمہیں دوسرے مصرے پہ پتہ چل جائے کہ حسین نے تمہیں کیسے اپنے ذہن میں رکھا تھا تو آٹھے تھے سٹرن لگا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے اوفیو شامیو تم نے مجھے اکیلا سمجھے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا سیری کھڑک تا بولی صحیح کرمالی ہوں جاکہ پوری پڑھا اپنی میری دادنے دیتا ساٹھی بڑی شکر ویسے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے تیرے چادر لانوڑ دکے پیدا جو پڑھنا ہی تھا یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے انگل دی میں پترہ نوکرہ توڑا حسین دادا کر سمجھے تو توڑا فٹا پانے میں ممبر دے کھلو کیا دپیاں یہ سامنے کیمرا ہوتا پہ بے بے شکے بھی ہو سکتا کہ آئی تو بعد میں اتنا ہوا مگر میں ممبر دے کھلو کیا دپیاں نہیں بتاؤ اس جوان کو اردو کس بلا کا نام ہے جو سن کے سمجھ کے پھر چوتھم اس رضائے کر دے گا اس کا آنا نانا برابر ہے وہ حاضر بھی ہے وہ غیر حاضر بھی ہے اوہ کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو یہ تیہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے حسین نے جملہ کہا کہ قیامت تک مطور دیئے تو بولنا والدر یہ اپنی مرضی ہے یہ تیہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے حسین نے کہا مجھے پہچانو میں ظلم کو سبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے اوہ میں صدقے اللہ اینا تم کو کسی کمینے کا پتاز نہ کرے چنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے رن کے بولو ہائے دری یہ تیہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے میں ظلم کو سبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے اپنا اپنا پیپڑا سنبھال اپنا اپنا کابو کر اپنا اپنا پتہ تھام جیدی بکیز بالو ہے جس کے گردے میں ہمت ہو میں یہ نہیں کہہ تو اٹھ کے بول میں کہہ تو اپنے آپ پہ کابو کر موہ پہ ہاتھ رکھ لے تیہ کر لے تنہیں نہیں بولا جھے مصر میں بے ساختہ ہاتھ ہٹ جائے تجھے حزین کی قسم تو بول ہاتھ نہ ہٹے تو میں خود ہٹ جاؤں گا یہ تیہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضاء میں نوہے رہے گی ہر چیز سند میرے میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو میرا نام ہے حسین میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا اوہ میں صدقے بن جا جی 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 میں صدقے بن جا میرے عدو کو خدا کے گھر میں ہاتھ تک ہوتھوا کرو میں مکہدف ہوں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا لکھ وری جناب لکھ وریہ کیے میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے میرے واسے جب میں طرف ہو تو شہید کے فیصل دے دیں گا جی کیا کرمانا چھوک بہت آئی میرا عزادار اپنے گھر میں بھی اوہ میں صدقے بن جا کرمانا حال جلتا ہے صحیح دوڑا جا آپ حسین کی حد دیکھیں حسین کس منزل پر فائز ہیں حسین فرماتے ہیں میرے دشمن خیر ہے خیر ہے خیر ہے حسین جاگنا توجہ 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 ہاتھوں میں حد حسین ہل کے بولو ہائے گری انکل جی اب آپ بہتن حسین کی منزل دیکھیں حسین فرمارے ہیں میرا دشمن اللہ کے گھر میں مر گیا تو یزید ہو جائے گا میرا عزادار اپنے گھر میں مر گیا تو شہید ہو جائے گا آپ حسین کی منزل دیکھیں میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا دس لاکھ کے سامنے آگے میرا مولا دس اللہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی حسین نے کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو تم نے مجھے اکیلہ سمجھائے میرا نام ہے حسین ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے انگل دی میں جھوٹ بولا امام حسین میں نے اسے لمحے سزا دے 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 میں امام حسین دے ممبر دے کھلو تھا چھین ربیل اول تے سات ربیل اول کبلا بزوروں کو میرے دعا فرمائے سو چھین ربیل اول تے سات ربیل اول چھین ربیل اول کراچی انچولی سات ربیل اول جا فرے تیار ملیر میں نے زندگی دل میں نہیں بول دے کہ تری جی تے چھویں ستے تے پر پتہ نہیں کراچی ماحول کے بنے ہی تم بول نہ بول تے رہے آپنی مرضی ہے گھرہ واند کے سوچیں دل دے ماں مبارج فیصلہ کریں ماں کے 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 وے تو سنے کے وے باویں نہ بولیں آپنی آکھ میری آکھش باویں کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو میرا نام ہے حسین اے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے اوہ میں صدقے میں ہاتھ ہے تا اچھا ہوئے ہاتھ ہے تا اچھا ہوئے اس فضایت ہاتھ نہیں اٹھنا ہاتھ تا فائدہ کیا ہے ہمت ہے کسی میں کوئی آنکھ اٹھائے ہم گلدی گلدہ ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہلکے دکھائیں چاچا جی چادر وچے دعا کریں ہمت ہے کسی میں منوک 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 ہمت ہے کسی میں تو مجھے تو انتہ نہیں آگے کرما لے ہو مجھے ہلکے دکھائیں ہمت ہے کسی میں میں دعویٰ کر کے عدد بیانجے صرف بولن دیا تک نہیں میں گلد سمجھا سکے انشاءاللہ ایک غیرت مند مجمع میرے وینڈ تو میں دعا کریں اندرہ سے میرا یقین ہے نہ سمجھا سکے اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے ہمت ہے کسی میں ہمت جرت وکیائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہلکے دکھائے کوفیو شامیو مجھے پہچانو میرا نام ہے حسین اوے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بولنی میں نے میار دن میں سلام پہ کر دا اے میں جیوی ستر تے سلام پہ کر دا خدا نہ خواستہ انکل کوئی بندہ بھی تجھو کر جائے اسے مشورہ دے رہا ہوں گھر بعد میں جائے پہلے ڈاکٹر کے پاس آگے چیک کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ لو گھنگا تو نہیں ہو گیا آٹھ بٹ جائے کر ٹٹٹول نبس چیک کر رہوانی جاری گئے کوئی من ہو تو نہیں گیا ٹٹٹول میں حسین تھی فضیر سون کے سمجھ گئے بلک جوپاں کوفیو شامیو مجھے پہچانو میرا نام ہے حسین اوہ میرے باپ کو علی کہتے ہیں مجھے پہچانو مٹی میرے بابا کنام ہے علی مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مٹی مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہمارا راضی رہے امام اسے انتنوست نہیں رکھن واقعہ دکازہ ہے بھی بجے سے انداز ہوگا جائے زاکر نو بانی راضی میں آپ مطمئنہ دواری دعا داد ہو گئی انشاءاللہ بانیان راضی میرے تو بہتر پڑھنے جو پیچھے بیٹھن میں کیوں انہیں انتظار کراما کروڑ گنا زیادہ بھی اسے فضائل پڑھ لوں زاکر ہو یا بانی عالم ہو یا خطیب ماتمی ہو یا نوہ خان عزدار ہو کوئی بھی ہو ہر ہر بندے کی یہ عرض ہوتی ہے حسرت ہوتی ہے کہ کم از کم اس بی بی کو راضی کیا جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے بالکل مجھے مسائف تھوڑا پڑھنا ہے یہ راکری قوانین مطابق یہ وقت ہی نہیں ہے لمبا مسائف پڑھنے والا جو موسن دی صورتہاللہ یہ جو مجلس تھا ٹائم ہو کیسے ٹائم دی مجلس شروع ہوئے کیسے کیسے سلطان بادسہ پڑھ گئے یہ میں میں تو ان سلام پہ کردھا جو بھی دور سے آتی ہے وہ دیر سے جاتی ہے میرے امام ہم بہنہ سیزادی ہیں مرسزادی ہیں امام حسین توڑی یہ نوکری قبول فرمائے میں نے یہ باہر تو سی بیٹھ مالک توڑے پردے سلامت رکھن گلد تعلق توڑے نہ لے تو سماتم کرنے تو سگریہ کرنے تو سنائے کرنی دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے کبھی ذکر حسین میں حسین کے غم میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کا سرفہ نہ کیا کرو کبھی اپنا سینہ پیارہ نہ کیا کرو میں ممبر پہ کھڑے ہو کہ کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو وہ ہاتھ نظری نہیں آتے جو تمہارے پاس بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں انکل جی میں یہاں پہ آیا ہوں میں یہاں کسی بندے کو نہیں جانتا انکل میں یہاں پہ آیا ہوں میں آپ کو نہیں جانتا مثال دے رہوں روایت کی ذاکری مشکل ہوتی ہے نفسیاتی باتیں مجمع غور چھ سنتا ہے میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں میں آپ کو نہیں جانتا مثال کے طور پر میں آکے دیکھتا ہوں نہیں جانتا آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ مشکل میں ہیں میں دیکھتا ہوں آپ مسئیبت میں ہیں میں آپ کو نہیں بھی جانتا تو چلتا چلتا آپ کے پاس آ جاؤں گا اور پاس آگا کہوں گا انکل جی آپ پرشان ہیں کیا ہوا یہ لفظ کیا ہوا یہ لفظ کہنا میری مجبوری ہے کیونکہ جس انسانیت کے معاشرے میں میں رہتا ہوں نا اس انسانیت کے معاشرے میں انکل ہمدردی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا اور انکل یہ لفظ اتنا چھوٹا ہے یہ لفظ اتنا ہلکا ہے کہ میں جیسے نہیں بھی جانتا نا درد ہوگا انسانیت کے رشتے سے سب سے چھوٹا ہے نہیں بھی جانتا تو کہہ دوں گا کیا ہوا یہ لفظ ہی اتنا ہلکا ہے اب انیس نے واقعہ کلم بند کی ہے حسین دس مورو کرو رو کے بھرما رہے تھے میرے اللہ کبار ہے اباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا او میں صدقے او میں صدقے جی 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 میں صدقے ہوں میرے اللہ اب بحث چلے گئے میرے اکبر چلا گیا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا بس آدھا ٹکڑا اس کے بعد میں سلام کرنا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کتابیں بڑھ کے دیکھنا کتاب ایک چھے کہتی ہیں میدان سجاؤ گا محشر کا محشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی ہائے غریبی ہائے میں صدقے بن جا کتابیں بڑھ کے دیکھنا کتابیں کہتی ہیں وہ آواز ہوگی تیرے اور میرے مرشد علی کی محشر کا میدان سجاؤیا محصد کے بڑی درد علی آئے گی امام حسین نفس دے رکھنے محشر کے میدان میں انکل دی آواز آئے گی ہائے غریبی اور آواز ہوگی تیرے اور میرے مرشد علی کی اس کریم مالے کی آواز آئے گی یا علی تو تو میرا حصد ہے یا علی تو قیامت کے روز غریبی کی سزا بلند کیوں کرتا ہے یا علی تو کیوں روتا ہے بے سکھ ناراض ہو جائنا میں معافی مانک کے کہہ رہو انکل جی میں نہیں مانتا اس بندے کو شیعہ وہ بندہ نہیں لگتا کچھ حسین کا جو اس جملے پر چھوٹی سی ہائے بھی نہیں کر سکتا اللہ کی آواز آئے گی یا علی تو کیوں روتا ہے یا علی تو غریبی کی سزا کیوں بلند کرتا ہے کتاب میں پڑھ کے دیکھنا کتاب میں کہیں گی چیخ نکھ کتاب میں کہتنی چیخ نکلے گی علی کی اور علی رو کے فرمائیں گی میرے اللہ دیکھ میں رونا تو کیا کروں میرے اللہ میں گریہ نہ کروں تو کیا کروں میرے اللہ دیکھ میں غریبی کی سزا بلند نہ کروں تو کیا کروں میرے اللہ دیکھ تو صحیح میں روتا اس وجہ سے ہوں میرے اللہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے میرے اللہ دیکھ تو صحیح ہر باپ کا لال اٹھا ہے کفن پہن کے میرے اللہ ایک واحد میرا حسین ہے میرے اللہ ایک بار کربلا کی طرف دیکھ کربلا سے واحد میرا حسین بے کفن آ رہے ہیں ہاں یوں میں صدقے بن جا اتنا میں نے پڑھ لیا اتنا ہی میں نے اوڑ پڑھنا ہے ایک جملہ میں نے پڑھ لیا ایک جملہ مجھے اوڑ پڑھنا ہے میرے اللہ میں روتا اس وجہ سے ہوں ہر باپ کا لال اٹھا ہے کفن پہن کے میرے اللہ ایک بار کربلا کی طرف دیکھ واحد میرا حسین ہے جو بے کفن آ رہا ہے کتابیں بڑھ کے دیکھنا کتابیں چاندر لمحے گزریں گے ایک اور آواز آئے گی ہائے غریبی آواز ہوگی تیرے میرے مرشد حسین کی اللہ کی آواز آئے گی میرے حسین بتا تو کیوں روتا ہے میرے حسین بتا تو کیوں روتا ہے میرے یہ ماما بینا سکتا دیا مرشد دیا میں ممبر دکھلو کہ مولا توڑے پڑھتے سلامت رکھ کر ممبر دکھلو تھا پہلے بندے لائے گیا آخری بندے تھا ہی وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی جود و عرقی ہوئی ہو اس جملے پہ پنیاز ہوا جائے تو دعا مانگ لینا اگلہ سال سے پہلے پوری نہ ہو میرا گریبان حاضر ہے فرنہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ کم مسکم علم پکڑ کے اب باس سے معافی مانگے مولا کوئی جرم ہو گیا نہ میں نے ماتم کی نہ میں نے گریہ کی نہ میں نے آئے کی آخر جملہ میں سلام کروں تو آئے بھی نہ کر سکے تو معافی علی کی بیٹیوں سے مانگ لینا بات سخت لگے تو مجھے معاف کرنا کرنی مجھے ضرور ہے انہوں سے ہمیں اگلی گل دوزر کریں حسین کہیں گے ہائے غریبی اللہ کی آواز ہے گی میرے حسین بتا تو کیوں روت ہے کتاب ملک ہے حسین جواب دے گا اور اس وقت میدان میں شرط ماتمیوں کی ماتم سے ماتم قدب انکائے گا حسین رو کے فرمائیں گے میرے اللہ مجھے بتا میرے اللہ دیکھ میں رونا تو کیا کروں میرے اللہ مجھے بتا میں غریبی کی سزا بلند کروں تو اور کیا کروں میرے اللہ دیکھ میں بیٹا تھا اپنے بابا علی کا میرے اللہ میں بے کفن اٹھا میرے بابا علی سے برداشت نہیں ہوا میرے اللہ شام کی طرف دیکھ میری چار سال کی سکینہ میرے اللہ میری چار سال کی سکینہ بے کفن آ رہی ہے علی کی شریف بیٹیاں آپ کا گریہ کریں مالا